سنگ دل بیٹے نے جائدات کی خاطر باپ کو چار پائی سے باندھ کر زہریلے سام سے ڈسوایا امجد نامی یہ بدبخت شخص ہے جی بیٹا باپ کو سام سے جسم کے مختلف حیثوں پر ڈسواتا رہا باپ اور بیٹے کے درمیان جائدات کے تنازے پر جھگرا ہوا باپ کے اپنے پیارے آپ کے ساتھ ہی حرکت کر رہے ہیں آپ کو سام سے مختلف حیثوں پر ڈسوا رہے ہیں یہ وہی اولاد ہے جس کو آپ بڑے ناز و نخرے اور بڑے پیار اور محبت کے ساتھ پالتے ہیں اور یہ پھر اتنے بڑے ہو جاتے ہیں کہ ان کے سامنے والدن کا قدر چھوٹا ہو جاتا ہے جائدات کا تنازہ سنگ دل بیٹے نے اپنے سگے زعیف باپ کو چار پائی کے ساتھ باندھ کر اس کے اوپر زہریلہ سام چھوڑ دیا اور اپنے زعیف باپ جس کی عمر قریباً بہتر سال تھی اس کو جسم کے مختلف حصوں پر اس زہریلہ سام سے ڈسواتا رہا اور اس کا مقصد یہ تھا کہ اس سام کے ڈسوانے کے دوران اگر اس کی موت واقعہ ہو جاتی ہے تو یہ ایک حادثاتی موت لگے آپ دیکھیں کہ ہمارے خون کتنے سفید ہو چکے ہیں وہ اولاد جس کے پیدا ہونے پہ اس باپ نے خوشی منائی ہوگی اس کو ہاتھ سے انگلی سے پکڑ کے چلنا سکھایا ہوگا اس کو ان تیس چالیس برس جس نے بھی اس کی عمر ہے اس میں اس کی مختلف جگہوں پہ جب اس کو ضرورت پڑی ہوگی اس کے کام آیا ہوگا باپ کے مطابق اس نے تمام تر جائدہ جو اس کا حصہ بنتا ہے اس کو دے بھی چکا رہا ہے اور وہ مزید کا تقاضہ کار رہا ہے اور اس بدبخت نے کیا کیا اس واقعے کی تمام تر تفصیلات آج کے اس ویلوگ میں آپ کے سامنے رکھتے ہیں یہ واقعہ بہاولپور کی تحصیل حاصل پور میں ہوا ہے اور ہوا کچھ اس طرح سے ہے کہ سنگدل بیٹے نے جائدات کی خاطر باپ کو چار پائی سے باندھ کر زہریلے سام سے ڈسوایا امجد نامی یہ بدبخت شخص ہے جی امجد نامی شخص نے زمین ہتیانے کے لیے اپنے ضعیف العمر باپ کو بے ایمانہ تشدد کا نشانہ بنایا بیٹا باپ کو سام سے جسم کے مختلف حصوں پر ڈسواتا رہا ون ون ڈو نے متاثرہ شخص کو ابتدائی طبیع امداد دینے کے بعد ہسپتال منتقل کر دیا یہ واقعہ چک نمبر اکتر فتح حاصل پور میں پیش آیا باپ اور بیٹے کے درمیان جائدات کے تنازے پر جھگرا ہوا جھگڑے کے نتیجے میں سنگدل بیٹے نے باپ بشیر احمد ولد نعمت علی جس کی عمر پچتر سال تھی اس کو چار پائی کے ساتھ باندھا چار پائی پر باندھنے کے بعد باپ کو زہریلے سام سے دو جگہ ڈسوایا آپ سوچیں کہ ایک باپ جس کی عمر بتایا جارہا ہے کہ تقریباً پچتر سال ہے اور اس نے اس بچے کو بچپن سے لے کے ابھی تک اس کی پرورش کی اس کو اس کا جائدات کا حصہ بھی دے دیا اور ابھی تک اس کی لالج جو ہے اس کا پیٹ نہیں بھرنے دے رہی اور وہ آج اپنی لالج کی آگ میں اپنے باپ پر تشدد کر رہا ہے اور اس شخص کی مطلب کہ ذہنی کیفیت سوچیں کہ وہ کس قدر بدبخت اور ظلیل آدمی ہوگا کہ جو اپنے باپ کی مطلب کہ موت کا یہ ایک جو ہے وہ کھیل رچا رہا تھا نا اپنے باپ کو مارنے کے لیے وہ سام جو ہے وہ کہیں سے لے کے آیا اور وہاں پہ سام اپنے باپ کو باندھ کے سام سے دسواتا رہا آپ سوچیں اس باپ پہ کیا گزر رہی ہوگی کہ یار یہ وہ بچہ ہے جس کے پیدا ہونے میں میں خوشی منایا کرتا تھا جس کو میں انگلی سے پکڑ کے چلنا سکھایا کرتا تھا جس کو میں نے تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھیجا جس کی میں نے اپنی جو ہے تمام تر جو کمائی کٹھی کر کے اس کی شادی کی اس کے لیے گھر بار بنایا اس کو اس کی جائدات کا حصہ دیا اور یہ آج میرے سا کر کیا رہا ہے بتا رہے ہیں کہ چار پائی پر باندھنے کے بعد زہریلے سام سے دو جگہ ڈسوائیا گیا گھر والوں کے شور و ویلے پر بیٹا گھر سے فرار ہو گیا متاثرہ شخص کو ابتدائی طبیعی امداد دیتے ہوئے تحصیل ہیڈکوارٹر حاصل پور شفٹ کر دیا گیا اب اس واقعی جو ہے وہ ایف ای آر بھی درج ہوئی ہے اور جو ایف ای آر درج ہوئی ہے وہ جو بشیر احمد ہے جن کے بیٹے نے ان پر ظلم کیا انہی کی مدیت پر درج ہوئی ہے اور وہ ایف ای آر میں لکھتے ہیں کہ یہ واقعہ انتیس طریق دسوہ مہینہ دو ہزار چوبیس بوقت تقریباً بارہ بجے پیش آیا اور اس میں لکھتے ہیں کہ ان کا بیٹا محمد امجد جس نے ایک پلاسٹک کے پائپ میں زہریلا سیاہ رنگ کا سام پکڑا ہوا تھا وہ گھر آجتا ہے مجھے کہنے لگا کہ آج آپ کی جان کی خیر نہ ہوگی میں آج تمہیں سام سے ڈسوا کر جان سے ماروں گا اور محمد امجد نے مجھے جان سے مارنے کی خاطر سام کو چھوڑ دیا اور سام نے مجھے بائیں بازو کی کلائی اور دائیں ٹانگ کی پنڈلی پر ڈس لیا میں نے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کی تو محمد امجد نے مجھے پائپ سے مارنا اور پیٹنا شروع کر دیا جس سے میرے ناک کمر دائیں بازو اور بائیں بازو کی کوہنی پر چھوٹے آئیں اسی دوران میرے شورو وویلا اور وہاں پہ جو اہل علاقہ تھے ان تک میری آواز اور چیخو پکار پہنچی اور اہل محلہ جیسے کٹھے ہوئے تو اس نے اپنا سام پکڑا اور وہاں سے دور لگا دی اور یہ شخص وہاں سے بھاگنے میں کامیاب بھی ہو گیا بتا رہے کہ گواہان نے مجھے سنبھالا برائے علاج موالجہ ہسپتال لے آئے اور محمد امجد جس نے میرے سا یہ حرکت کی جس نے میرے اوپر سام چھوڑا مجھے دو جگہ دسوایا اور مجھے پائپ کے ساتھ مارا میرا حقیقی بیٹا ہے اب اس الفاظ کو سنیں یہ کتنے سخت الفاظ ہیں کہ وہ بتا رہے کہ وہ شخص میرا حقیقی بیٹا ہے جس کو میں اس کی جائدات کا حصہ بھی دے چکا ہوں میں نے اس سے گزارکات مطلب اپنے معاملات کو گزارنے کے لیے خرچہ مانگا اس رنج کی بنیاد پر محمد امجد نے مجھے جان سے مارنے کی دھمکی دی آپ دیکھیں کہ یار یہ یہ ہم کہاں پہنچ چکے ہیں مطلب اولاد اور والد کے رشتے کی بات ہو رہی ہے کہ یہ شخص کس قدر بدبخت ہوگا اور کس قدر زلیل ہوگا کہ جس نے اس قدر پلاننگ کر کے اپنے والد کو مارنے کا ارادہ کیا ہوا تھا کہ پتہ نہیں وہ کہاں سے سام پکڑ کے لایا ہوگا سام پکڑ پالتو جانور تو ہے نہیں کہ گھر رکھا ہوگا یہ بقاعدہ طور پر پلاننگ کر کے اس سام کو کہیں سے اس نے پکڑا ہوگا پھر ایک پائپ میں بند کر کے اس کو لے کے آیا پھر اس نے دیکھا کہ میرا باپ گھر میں اکیل ہے اور یہ جو جائداد کے معاملات اور تنازع چل رہے ہیں یہ اکثر یعنی کہ ایک عرصے سے چل رہے ہیں تو اس نے وہاں پہ اپنے باپ کو چار پئی سے باندھ کے سام چھوڑا اس کو دو جگہ جسم پہ ڈسوایا آپ سوچیں کتنی تکلیف ہو رہی ہوگی کہ جب آپ کے اپنے پیارے آپ کے ساتھ ہی حرکت کر رہے ہیں آپ کو سام سے مستجر ڈسوا رہے ہیں وہ کیا آس تین کے سام ولی آپ نے کہا ہو تو سنی ہوگی بہرحال کیا کہا جا سکتا ہے مطلب کہ یہ وہی اولاد ہے جس کو آپ بڑے ناز و نخرے اور بڑے پیار اور محبت کے ساتھ پالتے ہیں اور یہ پھر اتنے بڑے ہو جاتے ہیں کہ ان کے سامنے والدن کا قدر چھوٹا ہو جاتا ہے اور یہ کوئی زمین کے ٹکرے اور چند پیسوں کے لیے اس قدر گر جاتے ہیں کہ ہیوان بھی پناہ مانگے کہ بھائی یہ ہم بھی نہیں کر سکتے جو اس شخص نے کر دی ہیں بہرحال یہ افسوسناک واقعی کی جو ڈیٹیلز ہی وہ آپ کے سامنے رکھی ہے آپ لوگ اپنی رائے سے میں اس پہ اگاہ کیجئے گا تب تک کے لیے اپنے محضبان علی حمدہ کو دیجئے اجازت اللہ حافظ